دوستوں بھارتی سینیما جگت کے لیے بہت دکھدائی خبر آئی ہے جسے سننے کے بعد لوگ سن رہ گئے بولی ووڈ کا ایک ستارہ کورونا کی جنگ ہار گیا ٹویٹر سے خبر ملی کی بولی ووڈ کے ایک 52 ورشیہ کلکار جو کی پہلے بھارتی سینہ میں میجر تھے اس کے بعد فلم انڈسٹری میں آئے تھے ان کا ندھن ہو گیا جس کے بعد پورا بولی ووڈ شوک میں ڈوب گیا بڑے بڑے دگج کلکار ان کی موت کی خبر سن کر حیران رہ گئے ہیں اور ٹویٹر کے ذریعے ان کو شردھانجلی ارپت کر رہے ہیں اپنی محنت کے بل پر اپنی پہچان بنانے والے وکرم جیت کپروال کی 52 ورش کی آئیو میں کورونا سے مرتی ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی دنوں سے اسوست تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا ٹویٹر کے ہی ایک یوزر سے پتا چلا کہ ان کو کورونا تھا اور وہ کئی دنوں سے جوج رہے تھے اور انت تہا 1 مائی 2021 کو وہ کورونا سے جنگ ہار گئے وکرم جیت کپروال کا جنم 29 اگست 1962 کو ہیماچل پردیش کے سولن میں ہوا تھا ان کے پتا دوارکانات کپروال بھارتی سینہ میں ایک بڑے ادھیکاری تھے اور انہیں 1963 میں کیرتی چکر سے سممانت بھی کیا گیا تھا ایک ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ان کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا وہ اکثر اسکول میں ہونے والے فنکشن ناٹک میں بھاگ لیا کرتے تھے لیکن ان کے پتا جی بھارتی سینہ میں تھے اور بہت ہی انوشاسن میں رہنا پسند کرتے تھے اس لیے انہیں ایکٹنگ موڈلنگ پسند نہیں تھی ان کے پتا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھارتی سینہ میں جائے اور دیش کی سیوہ کرے وکرم جیت کپروال اپنے پتا کی امیدوں پر کھرے اترتے ہوئے 1989 میں بھارتی سینہ میں شامل ہو گئے بھارتی سینہ میں انہوں نے 12 سے 13 سال کی سیوہ دی اور 2002 میں میجر کے پت سے ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہوتے ہی اپنے بچپن کے شوق کو پورا کرنے میں لگ گئے وکرم جیت کپروال کا ایک ایکٹر بننے کا سپنا بہت جلد پورا بھی ہو گیا انہوں نے 2003 میں ہی ایک فلم میں ڈیبیو کیا اور لگ بھگ ایک دشک میں بہت ساری فلموں میں کام کیا جیسے پاپ, پیج تھری, کورپوریٹ, کیا لف سٹوری ہے ان سبھی فلموں میں انہوں نے اپنا ابھی نہیں دکھایا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چھوٹے پردوں پر بھی کام کیا جس میں انیل کپور کی سیریز 24 کے علاوہ قسمت, نمکھرام, سیمپلز, اپنے میرے رنگ میں رنگنے والی عدالت, نیلی چھتری والے, دیا اور باتی ہم اور سیاست انہوں نے بہت ہی کم سمائے میں بہت ہی زیادہ کام کیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں اپنی ایک پہچان بنائی ان کی موت کی خبر سن نیل نتین مکیش نے اپنی سمویدنائے ویکت کی اور کہا کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا ساتھ ہی نیل نے انہیں بہت شانت سو بھاو کا بتایا اس کے علاوہ ان کی پرشنسہ کرتے ہوئے نیل نتین مکیش نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہم سب ہی کو گائیڈ کرتے تھے دوستو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی شخص ہو اگر وہ اس دنیا کو الویدہ کہہ جائے تو دکھ ہوتا ہے سب کی جان کی قیمت ایک سمان ہے اسی لیے آپ ان کے لیے خود کو سرکشت رکھیں جو آپ کے اپنے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ ہونے سے سب سے زیادہ دکھ انہی کو پہنچے گا کیونکہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی جیتا ہے دوستو اس کورونا کال میں آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں آج کی پوری دنیا اس کورونا سے لڑ رہی ہے لاکھوں لوگ اپنی جانیں گوا چکے ہیں اسی لیے خود کو جتنا سمبھاؤ ہو سکے اتنا سرکشت رکھئے گھر پر رہیں سرکشت رہیں اور کورونا کے سارے پروٹوکالز کو فالو کریں عیشور سے ہم یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ یہ مہماری کا سمائے جلد سے جلد ختم ہو